بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے میڈیا ورلڈ 247 کی اس پارڈکاسٹ میں سپیشل پارڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں زلے حسین میرے ساتھ موجود ہیں علی ڈار صاحب لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ موجود تھے اسچد بخاری صاحب اسچد بھائی اس وقت تھوڑا علیل ہیں آپ سب سے گزارش ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اسچد بخاری صاحب کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کیجئے اور ہم دعا کریں اور ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے علی بھائی ایک انتہائی ریئر کمینیشن آپ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کرتے جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بڑی بڑی خوبیاں ہیں وہ بڑا اچھا بولتے ہیں وہ ہینڈسوم ہیں آہ 92 کا ورلڈ کپ جیتا انہوں نے اس کے علاوہ absolutely not کنارہ لگانے والے ہیں امریکہ کے آہ یاروں کو غدار کہنے والے ہیں ایک انتہائی بڑی سازش بے نکاب کی انہوں نے اور پاکستانی قوم کو خود مختاری دلانا چاہتے ہیں اس کے باوجود آپ سر جی اسلام علیکم آہ ظلِ حسین تینکی سو مچ آہ جی میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا اس کی میں بات بتاتا ہوں اور اس سے پہلے میں میری بھی نیک خواہشات اور دعائیں آجد بھائی کے لیے ہیں کہ وہ جل سے جل سے تیاب ہوں جہاں تک بات ہے کہ کیوں ان ساری qualities کو جو آپ نے مجھے بتائی ہیں عمران خان صاحب کی جس میں سے کچھ صحیح ہے کچھ یقینا کچھ ویٹیج ہوگی اس میں میرے لیے problem یہ ہے کہ میں پرانے پاکستان old پاکستان میں پیدا ہوا تھا جہاں پہ politics جو تھی وہ ذرا different تھی اس politics کے اندر اگر آپ اس کے اندر گھوز جائیں اور آپ اس کو سمجھیں اس کے اندر سے گزریں تو اس کی بہت سی آپ اچھائیاں برائیاں دیکھیں آپ کو realistic ہوں آپ اور آپ idealistic اس طرح کے نہ ہوں ideology ایک اور چیز ہے وہ بھی اگر آپ کسی نے کسی حد تک اس کا follow کر رہے ہو تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے جو بیانیاں خان صاحب نے بیچنے کی کوشش کی ہے day one سے اس کو اس کے خریدار بننا جہاں تک بات ہے کہ کیا آپ آپ یہ کہیں کہ overseas کی جہاں تک ہونے کی بات ہے تو وہ تو بالکل ہی مختلف ایک situation ہے جب سے میں یہاں جتنا سمجھ آتی جا رہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابھی 18 سال میں میں نے جو دیکھا اس کے علاوہ بھی تو مجھے یہ میری یہ feeling ہے کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس سب کا بالکل بلکل الٹ ہے جو یہاں پہ ہے اس پر ہم بات مزید کر سکتے ہیں تو یہ میرا آپ کو ایک مختصر answer تو یہ ہوگا تو علی بھائی جو آپ نے بات کی ہے جب بھی آپ کوئی ایسا جواب دیتے ہیں تو آپ کو آگے سے جو answer ملتا ہے وہ ملتا ہے جناب آپ چوروں کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لٹیروں کو سپورٹ کر رہے ہیں خان ایماندار تو ہے نا تو اس بات کا جواب آپ کیسے دیں گے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا پہلا بیانیاں تھا ہوا یوں تھا کہ خان صاحب نے political party بنائی تھی نائنٹین نائنٹی فائف سکس میں ٹھیک ہے اس وقت سے انہوں نے یہ شروع کیا اس وقت یقیناً ایک اچھی ایک خیال لوگوں کے ذہنے میں آیا ان کی ایک اچھی image بنی کہ چلو ایک تھرڈ party ہے اس وقت جو division تھی وہ right اور left کی کسی حد تک موجود تھی اور وہ division جو تھی آئی جی آئے people's party اور پھر بعد میں نواز league people's party کے بیچ میں تھی نواز league یا آئی جی آئے جو بھی کہہ لیں وہ pro establishment بھی مانی جاتی تھی people's party تھوڑی سی establishment کے اچھی اس میں نہیں آتی تھی وہاں پہ دو party system کسی حد تک بن چکا تھا اس میں people's party جو ہے وہ جو ہمارا ہماری establishment ہے powerful جو ہلکیں ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی agreement تو کرتی تھی لیکن ان کی نوکری نہیں کرتی تھی نواز league ان کے بالکل ان کے ساتھ ان کا بی ٹین بنی ہوئی تھی شروع میں پھر نواز league کیونکہ عوام میں popular ہونا شروع ہوئی ان کی roots عوام میں strengthen ہوئے جا تو انہوں نے بھی ان کو بھی deliver کرنا تھا تو انہوں نے بھی وہ باتیں کرنا شروع کر دی جو کہ اس وقت کی establishment کی جو سوچ تھی اس کے خلاف ہوتی گئی اس میں پھر یہ third party کی ضرورت بھی تھی لیکن خان صاحب شروع میں تھوڑے successful نہیں ہو سکے جو وہ جو جو لوگ ان کو بنا رہے تھے یا دیکھ رہے تھے وہ ان سے زیادہ مطمئن نہیں تھے اور پھر خود کیونکہ مشرف صاحب خود ہی میدان میں آگئے تو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی کافلی ہوئی رہا آگئی عمران خان کی جو آپ دیکھتے ہیں ضرورت زیادہ اس وقت سامنے آئی جب جو دو بڑی political parties تھی انہوں نے charter of democracy پہ سائن کیا اس وقت establishment جو تھی اور جو پاکستان کی powerful حلقے تھے جو control رکھنا چاہتے ہیں پاکستان پہ ان کو اس بات کی تشویش ہوئی کہ اگر یہ political parties آپس میں اس طرح سے کچھ بنیادی معاملات پہ معاملات تیہ کر لیتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری position خراب ہوگی اور اس کی اور وہ ٹھیک بھی تھے آپ دیکھیں عاصف علی زرداری صاحب کی جو حکومتی people's party کی پانچ سال اس کو ہر طرف سے انہوں نے گھیرا آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ parliament کے اندر تھا باہر تھا نیمو گیٹ تھا فلانا تھا اس کے بعد coming to that big thing لیکن علی بھائی عاصف علی زرداری صاحب جو تھے انہوں نے اس زمانے میں کہا وعد قرآن اور حدیث تو نہیں ہوتے عاصف علی زرداری صاحب نے پہلے جن کو قاتل لیگ کہا ان کو اپنے ساتھ گلے سے لگا لیا آج وہی قاتل لیگ ان کی پیٹھ میں چھراک ہوں کے سائیڈ پہ چلی گئے اس بات کو اگر آپ آگے چلنے دیں تو آپ کے سامنے میں خواجہ عاصف صاحب کی زبان میں ہوتا نا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی گریس ہوتی ہے جی اس میں یہ تھا کہ جو ان کا main target تھا اس وقت پیپلز پارٹی کا اور نواز لیگ بھی اس کے ساتھ آ چکی ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ establish کرنا democracy کو اور space gain کرنی ہے establishment سے establishment کو آپ مکمل طور پر اٹھا کے باہر پاکستان کی politics سے نہیں پھینک سکتے تھے صرف space لینی تھی اٹھارویں تنمیم ہوئی باقی چیزیں ہوئیں اٹھارویں ترمیم charter of democracy سے problematic چیزیں بنی establishment کے تو تب انہوں نے عمران خان کو completely support کیا تب انہوں نے اپنا پورا ویٹ اس کے پیچھے رکھا کہ اب یہ بندہ ہمیں ضرورت ہے کیونکہ یہ دو political دیکھیں جس وقت صرداری صاحب نے as a president oath لیا نا نواز شریف سے تو یہ جو peaceful transition تھی transfer of power تھی from one political government to another civilian political government وہ اتنی زیادہ powerful اتنی impactful تھی کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی رول بظاہر نہیں تھا establishment کا ٹھیک ہے جو ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب تھے وہ involved تھے politics میں وہ support کرے تھے میاں صاحب کو اور عمران خان صاحب اس پر کافی گرم تھے انہوں نے شروع میں بیان بھی دیا کہ میں جاؤں گا اور یہ ہے اور یہ انہوں نے اس طرح سے help کیا لیکن جیسے انہوں نے کوٹ میں ملایا وہاں جا کے انہوں نے مافی مانگ لیا as usual you turn you turn کا لیا تو ایک میں آپ کی شروع کی بات میں بھی کہوں گا کہ اس دن بھی میں سوچتا تھا اگر یہ افتخار چودری کی عدالت میں جا کے کھڑا ہو جائے یہ شخص اور کہے کہ واقعی تم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور پیچھے نہ ہٹے تو شاید میں ان کو سپورٹ کرتا لیکن وہاں پہ انہوں نے you turn لے لیے کیونکہ وہ در گئے کہ یہ تو ہاں پہ انہوں نے absolutely not نہیں کہا ویسا یہ بات آپ نے صحیح ہے ہاں ادھر نہیں تو اصل میں پھر آگے چلتے ہیں تو پھر وہ عمران خان صاحب کی جو جگہ بنی politics میں وہ خان صاحب کی جو اگر آپ دیکھیں نا تین ingredients یا تین اس کے ساتھ لوگ آ کے جڑے میں ایک ان کی اپنی fan club ہے جس سے انکار نہیں کیا جاستہ بہت لیکن وہ politics میں آپ کو ایک آج seat دلوا سکتی ہے جیسے آپ نے 97 میں دیکھا جیسے آپ نے 2002 میں دیکھا ان elections میں 2003 میں آتی اس میں کوئی خاطر خواہ ان کو کچھ نہیں ملا لیکن fan club تھی ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ دوسرا group آ کے جڑا وہ اے political لوگ تھے جو کہ politics کو کے بارے میں ان کا عام رویہ یہ تھا کہ کوئی گندی سی چیز ہے اس میں نہیں آنا لیکن ان کو یہ معلوم ہوا کہ عمران خان خان جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئے گا تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو جس میں ہمیں positive بھی میں اس کو سمجھتا ہوں وہ سارا negative نہیں تھا اچھی چیز تھی تیسری جو چیز ہے تیسرے جو لوگ ہیں وہ as usual جو ہمارے ہاں turn quotes بھی کہتے ہیں کچھ اور لفظ ان کے لئے use کر لیں لیکن زہتر یہ اپنی مفاد کی ذاتی مفاد کی politics کرتے ہیں یہ لوگ بہت آئے لیکن سب کے باوجود وہ چیز نہیں بنی کہ 2013 میں وہ کر سکیں یہ ان کو آخر میں میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو انہیں بہت بڑی امیدیں دلائیں آپ ایک پاکستان کے اس میں دیکھیں کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ میں ایک کروڑ نوکریاں دوں گا اور پچاس لاکھ گھر دوں گا یہ پاکستان کے جیسے ملک میں جہاں غربت اور بیورزگاری بہت بڑا issue ہے جو کہ اصل میں آپ کے ٹی وی چینلز پہ اور آپ کے باقی جگہوں پہ نظر نہیں آتا خاص طور پر سوشل میڈیا میں اس کا وہ امپیکٹ نظر نہیں آپ کو آتا وہ لوگ جو بیورزگاری کا شکار ہیں جو صحیح معنی میں غربت کا شکار ہیں جو اپنی گروسریز کے لیے بڑی مشکل سے اپنا زندگی گزارتے ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر نہیں آتے وہ ٹرینڈز میں نظر نہیں آتے آپ کو میں کہ میں یہ چاہوں گا تو اس میں وہ لوگ جو تھے انہوں نے بھی عمران خان کے ساتھ اس میں ایک طبقہ آیا یہ سوچ کے کہ شاید جب یہ ایک کروڑ کہہ رہا تو اس میں سے شاید ایک نوکی میری ہو یا میرے بچے کی ہو تو وہ واقعی اس کو فائنل پوش ملا تو وہاں سے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں حکومت میں آتے ہیں خان صاحب لیکن جو ریزن میرے خیال میں مشکل ہے ان کی پولیٹکس میں ان کے ساتھ چلنا پولیٹیشن چاہے جیس جو بھی حالات ہوں اس نے ڈائلوگ کرنے ہیں اس نے اپنے مخالف کو بھی ساتھ لے کے چلنے ہیں اور اگر آپ ڈیموکریسی بھی بلیف کرتے تو پارلیمنٹ اور کانسٹیوشن کو آپ پیچھے نہیں رکھ سکتے آپ کو چاہے کچھ بھی ہو جائے پھر آپ کو پارلیمنٹ کو عزت دینی اس کو پاورفل بنانا ہے یہاں تو خان صاحب آتے نہیں تھے پارلیمنٹ میں اور جو بڑے بڑے اشیوز تھے کشمیر کا اشیو ہوا دوسرا ہوا نیشنل سیکیورٹی میٹنگز اور یہ اور وہ اس میں وہ تشریف نہیں لائے کہ میں ان کے شباز شریف کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا which is totally wrong you know جائے وہ جیسے بھی ہیں آپ کے نزدیک بہرحال پاکستان کی آپ کے پاس 36% ووڈ تھا یا 37% ووڈ تھا تو 32% ووڈ نواز لیگ کے اور 15-16% ووڈ پیپلز پارٹی کا ملا کے 45% ان کے پاس بھی تھا اور یہ جو بیچ میں 15% وہ لوگ تھے جو آپ کے ایم کیوم کاف لیگ اور آپ کی باب پارٹی اور پھر بلوچستان کی دوسری پارٹیاں اور دوسرے گروپس تھے وہ لوگ تھے جو کہ جو نے سوچ کیا آپ کو اور آپ کی گورنمنٹ چلے گی علی بھائی اب جو سینیریو آ رہا ہے نا دیکھیں خان صاحب نے بیانیاں دیا غدار کا جی جی اور انہوں نے کہا کہ یہ غدار ہیں یہ میر جعفر ہیں یہ میر فلانہ ہیں اور یہ تو مول کو بیچ کے کھا جائیں میر جعفر میر صادق جی جی تو یہ بیانیاں تو سمجھ آ گیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر ہم اپنے اطراف میں بھی دیکھتے ہیں ہم اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بیسیکلی ایک طرح سے فیملی ہوتا ہے فیملی اس لیے بھی ہوتے کیونکہ یہاں پہ ہمارے سگے ماں باپ بہن بھائی وغیرہ تو ہمارے ساتھ ہوتے نہیں ہیں اس میں میں ہی آپ کا رشتہ دار ہوتا ہوں ہم میرے رشتہ دار ہوتے ہیں خوشی غمی مرگ میں ہر چیز میں ہم دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن جب سے یہ بیانیاں آیا ہے عمران خان صاحب کی ایک فین فالونگ ہے اور بیرون ملک پاکستانیوں میں نسبتاً زیادہ ہے یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص یہاں پر اٹھ کر کہتا ہے کہ جناب میں نواز شریف کا فالور ہوں یا میں پیپلز پارٹی کا فالور ہوں یا اے این پی کا فالور ہوں یا کچھ بھی تو ایسی صورتحال میں جو یہ ایک پولرائزیشن پیدا ہو گئی ہے کہ تم چوروں کو سپورٹ کر رہے ہو تم غدداروں کو سپورٹ کر رہے ہو پرسنی مجھے بھی کئی لوگوں نے باتیں سنائیں حالانکہ میں آج کل کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا مجھے آپ جیسے بھائی کہتے ہیں میں پتہ نہیں کہیں اور چلا گیا ہوں وہ کہتے ہیں تو ادھر ہے تو وہ میں تو خیر اس وقت تھالی کا مہنگن آپ پروفیشنل جنرلس بن گئے ہیں اس طرح میں تھالی کا مہنگن نونا میں سے لئے کہہ رہا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جیسے جو حضرات ہیں وہ اگر کسی کو آفیشلی اس ٹائم پر سپورٹ نہیں بھی کر رہے تو ان کو بھی کہا جاتا اب خان صاحب پر تنقید نہیں کر سکتے تو یہ جو پولرائزیشن آ گئی ہے یا جو ہمارے لوگوں نے ایک نعوذب اللہ خان صاحب کو ایک پیغمبر والا درجہ دے دیا کہ آپ ان پر تنقید نہیں کر سکتے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا اس پر میں ایکسپیرینس کیا رہا ہے دیکھیں خاص طور پر اوورسیز کے حوالے سے وہ بیانیاں وہاں پہ بنایا گیا جس بیانی کا میں نے ابھی ذکر کیا کرپشن کا اور وہ دو پارٹیوں کو نکالنے کے لیے کرپشن بیچ گئی وہ بیانیاں پٹ گیا خان صاحب کو ساڑھے تین سال میں لوگوں نے دیکھ لیا کرپشن کی کیا کیا کہانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں خان سب کے اپنے اوپر اپنے اوپر اور اس کے ساتھی اوپر بیسکل وہ سارا سیٹ اپ وہی تھا جو پہلے پلٹیکل پارٹیز کا تھا کوئی فرق تھا ہی نہیں لیکن جو اوورسیز کے حوالے سے اور جو اب جو نیا بیانی آیا ہے اس کے حوالے سے کہ وہ پٹ گیا اب تو نیا بیانی آیا ہے کہ اچھا اب ان کو کرپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اپنے پاس ان کے پاس کوئی کچھ بتانے کو نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں جو انہوں نے ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر اور یہ اور وہ وہ تو سب پٹ گیا اب کچھ اور ہے بھی نہیں تو چلو اب یہ کہ اب ان کو بالکلی غدار بنا دو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے آپ کو پتہ یہ کوئی نئی بات یہ بھی نہیں ہے پاکستان میں غدار بہت لوگ رہے ہیں پاکستان بنتے ہی پاکستان کی بنانے والے لوگ غدار ہوئے جی ایم سید غدار ہوئے پاکستان میں باچہ خان ہوئے والی خان ہوئے بلوچ رینما ہوئے اور سمت اچک ہوئے اور لوگ ہوئے سر مطربہ فاطمہ جنہا بھی غدار تھے میں وہ آتا ہوں آتا ہوں اور پھر جی بالکل اور آخر میں کچھ نہیں رہ گیا تو جس نے چیلنج کیا تو وہ بھی غدار ہوئیں یعنی فاطمہ جنہا بھی غدار ہوئیں پھر بٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے جو الگ ہوئے تو وہ پھر غداری کے اس میں آئے اور پھانسی تک پہنچے تو سارے غدار ہوئے بینظیر سیکیورٹی رسک تھیں اور پتہ نہیں اور پھر فانلی 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 ایونچولی میاں نواز شریف صاحب اور پنجاب کے کچھ سیاستان بھی غدار ہوئے تو اب وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ غداری کا یہ جو سلسلہ ہے یہ وہاں پہ آکست کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ جیسے آپ نے کہا یہ جو ہمارا آورسیز پاکستانی کا بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکھنا چاہیے میں کینیڈا کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں یو ایس میں پولارائزیشن پولٹیکل زیادہ ہے ٹرمپ کی وجہ سے وہاں کچھ حالات بنے ہیں کچھ ایکسٹریم ویوز رہے ہیں کینیڈا میں نسبتاں کم ہے جو کنیڈین ہے پاکستانی وہ جانتے ہیں وہ سمجھنا چاہیے ان کو اور سمجھتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ ایک پولٹیکس جو ہے وہ ایک راستہ ہے اپنی جو کلیکٹیف جو آپ کی جو بھی گولز ہیں ان کو چیف کرنے کے لیے فنانشل ہیں یا سوشل ہیں ان کو چیف کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھ اگر نہیں سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک یہاں پہ ڈسکشن ہونے کے باوجود یہ چیز نہیں ہوتی لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی پاکستانی پاکستانی یہاں پہ ڈائیسپورا ہے یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس میں بڑی آسانی سے وہ پھز گئے اس بات میں کہ جی غدار ہیں ٹرونٹو میں مساغہ میں آج کل تو خیر وہ امران خان کی کمرن نکلنے کے بعد بھی کچھ ہوئے ہیں گیدرنگز ہو رہی ہیں لیکن شروع میں ابھی نہیں نکلے تھے جب وہ یہ چیز ہوئی تھی کہ سلسلہ شروع ہوا تھا آج سے کوئی ڈیڑھ دو ویکس پہلے ایک مساغہ میں ایک گیدرنگ تھی جو میں نے میری نظر سے گزری اس میں وہ نعرے لگا رہے تھے ان غداروں کو پھانسی دو اچھا اب بات یہ ہے کہ کینیڈا جہاں کے ہم شہری ہیں اور ہم نے اوٹ لیا ہوا ہے you know it's very important to me at least باقی مجھے نہیں پتا اس میں یہ اوٹ ہے کہ آپ اس کے اس 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 کنٹری کے ساتھ لائل ہیں تو اس کی ظاہر ہے جو وفادار اور اس کے جو قوانین ہیں اور اس کے جو آئین ہیں اور سب کچھ ہے اب سوال یہ ہے کہ capital punishment پورے کینیڈا میں نہیں ہے کینیڈا ایک بہت بڑا سپورٹر ہے یا ایک انٹرنیشنلی یون کے اندر بھی اس بات کو promote کرتا ہے بلکہ اس کو رکھتا ہے دنیا کے سامنے کہ جو capital punishment دنیا بھر میں ختم ہونی چاہیے یعنی پھانسی کی سزا یہ یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ یون کا بھی ایک کو ہے اور کینیڈا اس میں سب سے ٹاپ پہ اور یہاں پہ آپ canadian citizen کھڑے ہو کے ایک missisaga کے square one میں یا جہاں کہیں بھی ہوتے نعرے لگا رہے ہیں کہ فلانوں کو پھانسی دو جبکہ establish کوش نہیں ہے مزید کی بات یہ بھی اور ہو بھی تب بھی آپ canadian citizen ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس freedom of speech teacher freedom of expression ہے جو کہ بہرحال آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ democracy یہاں پہ جو آپ enjoy کریں اپنے ملک میں کیوں نہیں چاہتے جو constitution کا law کا جو یہاں پہ اطرام ہے وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں چاہتے anyways secularism ہے تو یہاں پہ ہے اس کے فائدے آپ اٹھاتے ہیں آپ اپنی mosque میں جانے میں ازادی ہے باقی چیزوں میں ہے تو وہاں پہ آپ کیوں نہیں چاہتے cutting a chart coming back to the point یہ جو غداری والا سلسلہ ہے اور یہاں پہ کرنا اس سے آپ نے بے کل صحیح کہا کہ یہاں پہ جو harmony ہونی چاہیے ایک پاکستانی اس میں دیکھیں political differences تو پہلے بھی تھے لوگ یہاں پہلے سے بھی divided تھے مطلب یہاں بدقسمتی سے وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو کہ پرویز مشرف یا جنرل زیا کے مارشاللہوں میں ان کو بھی support کرتے تھے دوسرے نہیں کرتے تھے اور غداری کا بھی سلسلہ شاید ہوتا ہے لیکن جس extreme پہ آپ گئے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ اور میں اگر عمران خان کو support نہیں کرتے تھے ہم بھی automatically غدار ہو گئے یہ جو nationalism ہے اور یہ جو اس کو میں اس کے لئے word use کرتا ہوں patriotism بہت اس کو میں کہتا ہوں ایک جس کو extraordinary patriotism ہے یہ hyper patriots ہیں hyper patriots یہ patriots نہیں یہ سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بس یہ patriot بنے ہوئے اور اس کی نتیجے میں جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ غدار ہو رہے ہیں which is i mean you cannot cancel people in your life right آپ کا دوست ہے یا آپ کا کوئی رشتدار ہے آپ کا بہن بھائی ہے cousin ہے جو بھی ہے رشتدار ہے اس کو آپ کیسے اپنی زندگی سے cancel کرو گے لیکن اگر آپ اس طرح سے چلو گے تو آپ cancel کر رہے لوگوں کو اپنی زندگی سے یہ تو ہونا نہیں چاہیے اور Canadian life کی میں بات کروں گا کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ liberals اور conservatives اور باقی party ndp اور باقی لوگ آپ اس میں سیاسی بحث یہاں اول تو یہاں ہوتی نہیں ہے کسی gathering میں بھی نہیں آپ دیکھتے لیکن اگر ہو اگر political platform اس پر لوگ کر بھی رہے ہیں شدید قسم کی بحث بھی ہوگی زبردست بحث ہوگی شام کو اکھٹے بیٹھ کے بیئر پییں گے سوری اگر بیئر برا لگ رہا ہے کسی کو تو نہیں نہیں that's fine وہ یہاں کے culture وہ تو یہ پیتے ہیں نا تو میں یہ کہوں گا یا کچھ بھی پی رہے ہوں گے اکھٹے بیٹھ کے کچھ بھی کریں گے they'll have a good time together اچھا صرف وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہاں کا جو رہنے والا ہے نا وہ یہ کہتا ہے جو overseas پاکستانی عمران خان صاحب کو support کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسلاموفویہ کا دن جو ہے ان کی وجہ سے یو این نے بنانا شروع کیا اسلاموفویہ کا شکار ہے غیر ملکی پاکستانی اور ایک خان صاحب نے blasphemy کی اوپر specially رسول خدا جو ہے ان کی blasphemy کے اوپر بڑی زبردست بات کی اور اس کے پہلے کسی میں تنی جرتنی تھی کہ وہ بات کرتا مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ جی ان کے اندر بھی جرتنی ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے سے کروایا تو عمران خان صاحب ایک پریزنٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجائے اور وہ اس خاص مقصد کے لیے خاص انسان بن کر آئے ہیں اور ان کو اس خاص مقصد کے لیے اتارا گیا دنیا میں تو وہ مقصد پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال سے تو مجھے بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ مقصد کی تلاش میں ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ جو بھی مقصد سامنے آتا ہے وہ بس میرا مجھے سپورٹ کرو اس کے لیے لیکن لوگ اس کو بلیف کرتے ہیں اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں ابھی آپ خان صاحب کے جلسے دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ ریسنٹ تاریخ کے میرا خیال سے بڑے جلسے ہیں اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ خان صاحب کی تو سپورٹ اس وقت سڑکوں کے اوپر بڑی سپورٹ ہے اور اس میں زیادہ تر لوگ جو میں دیکھ رہا ہوں ایدھر دیار ایکٹرز اور وہ بھی وہ جو کہتا ہے نا یو ٹائپ ایکٹرز جو ہیں وہ والے ایکٹرز ہیں یا پھر اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں کہی دوکٹرز انجینئرز ایون بڑے سرجنز ہارٹ سرجنز نیورو سرجنز وہ کہتا ہے نا ہم عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ جاہل ہیں آپ غدار ہیں آپ چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں مجھے تو ایک صاحب نے یہاں تک کہا میں نے آپ کے بارے میں سب کچھ پتا کروالی ہے میں نے کہا جی بڑی مربانی آپ نے پتا کروالی ہے تو ویسا آپ کو شرمانی چاہیے آپ نے میرے بارے میں کیوں پتا کر رہا ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بقائدہ طور پر اس کو پرسنلی لے کے آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں یہ چیز ہمیں کہا لے کر جا رہی ہے چلیں آور سیز پاکستانیز کے علاوہ بھی ہمارے دوست ہیں ہمارے رشتے دار ہیں بقائدہ طور کی اوپر ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے ہوتا ہے تو یہ ہمیں کہا لے کر جا رہی ہے چیز دیکھیں آپ نے دو تین باتیں کی ہیں ایک تو آپ نے پاکستان میں ان کی سپورٹ کی بات بھی کی ہے اور یہاں پہ جو آپ نے بڑی امپورٹن بات کی اسلاموفوبیا دیکھیں ایک میں نے نیشنلزم کی بات کی تھی جو میں ان کو ہائپورپیٹریٹیزم کہتا ہوں وہ ہے دوسرا ریلیجن کا استعمال یہ جو اسلاموفوبیا کی گیم ہے یہ ریلیجن کا استعمال ہے یہاں پہ اس کی کچھ اور کونٹیشن ہے وہ یہاں پہ کچھ اور اس کی بات کی جائے گی جب ہم یہاں پہ کینیڈا میں یا یو ایس میں یا یورپ میں اسلاموفوبیا کہتے ہیں تو وہ اگزیسٹ کرتا ہے جس طرح سے ریسزم اگزیسٹ کرتا ہے مختلف زابیوں سے مختلف حوالوں سے وہ اگزیسٹ کرتا ہے اس کے لیے لیکن یہ فائٹ جو ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہو ریسزم کے حوالے سے ہو جس بھی ہو وہ یہاں کی ہے اور یہاں کے حوالے یہاں کے ٹولز اور یہاں کی پولیٹیکل موومنٹ یا یہاں کی پولیٹیکل لائف سے اس کو آپ نے اس کو فیس کرنا ہے اگر کوئی اللہ نہ کرے کچھ خراب ہوتا ہے یہاں ہو چک ہے کینیڈا میں آپ کو پہتا ہے مانٹریال میں کیو بیک میں جو ماسک اٹیک تھا یا دوسری چیزیں یا لندن میں انٹیریو میں جو ہوا تھا ایک فیملی کے ساتھ اس طرح کی اور بھی مطلب یہ تو بہت ایکسٹریم ہیں باقی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں سسٹمیک ریسزم سسٹمیک خاص قسم کی ریسزم یہاں پہ چلتی ہے ہمیں کوئی نہیں کوئی آواز کس دیتا ہے کوئی تھوٹا مار دیتا ہے لیکن وہ سب کچھ جو ہے یہاں پہ رہ کے آپ کو کرنا ہوتا ہے اس میں انٹرنیش آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی عمران خان کی بڑی سپورٹ ہمیں چاہیے this is bullshit I'm sorry for using this word why because آپ اسی چیز کو interference کو جس کو آپ اپنے ملک میں کہہ رہے ہوگے غلط ہے یہاں پہ آپ اس کو apply کروگے یہ آپ اس طرح چاہوگے کیا آپ یہ دیکھو کہ کیا آپ کے پاس یہاں پہ جو rights ہیں جو آپ کے fundamental rights ہیں آپ کو یہاں پہ کیا اس طرح کے rights آپ کو پاکستان میں بھی حاصل ہیں unless until you're really rich or you know someone or you are someone if you're not in پاکستان آپ کی life miserable ہوگی as compared to what you're having here اگر وہاں پہ آپ فرس کرے ایک دفتر میں clerk تھے اور آپ کی مختصر تنخواہ ہے اور آپ کو دوسرے طریقوں سے پیسہ کمانے کا موقع نہیں مل رہا تو آپ کی miserable life ہوگی اور اگر آپ کسی بڑے اور کوئی آپ کی relations نہیں ہیں یہاں پہ اگر آپ کسی office clerk ہو اور آپ ایک 60-70,000 ڈالر کمارے ہو 50,000 جو بھی آپ پھر بھی ایک بڑی respectful life گزار سکتے ہو تو یہ تو یہاں کی بات ہے تو پھر جو اسلاموفوبیوالی بات ہے اس کا تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ وہ use کیا جا رہا ہے خان صاحب تو اس کے credit کوئی نہیں لے سکتا ہوئے تو یہاں کے لوگوں نے خود ہی اب یہاں پہ جو laws میں changes ہے یا جو اس کو political discourse کا حصہ بنایا گیا اسلاموفوبیہ کو وہ یہاں کی politicians نے بنایا آپ کو پتا ہے کہ harper صاحب کو نقصان ہوا تھا conservative party کو ایک صرف issue کے اوپر جب first time Trudeau government میں آئے تھے لیکن سر وہ یہ کہتا ہے نا کہ عمران خان صاحب گئے کیونکہ وہ مقرر بہت اچھے ہیں handsome بھی ہیں وہ جب united nations میں گئے اور انہوں نے جا کے اپنی personality دکھائی تقریر کی تو united nations کے جو general secretary تھے یہ جو باقی کے ممالک کے سرورہان تھے وہ impress ہو گئے انہوں نے کہا خان صاحب آپ ابھی تک کہاں پہ تھے ہم تو آپی کا انتظار فرما رہے تھے آپ ہی وہ نجاتہ ہندہ ہیں جنہوں نے ملک دنیا میں اون قائم کرنا ہے تو اس کے بعد انہوں نے اسلاموفوبیا جو ہے اس کا آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے جب انہوں نے speech کی تھی کتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کتنے لوگوں نے react کیا تھا کیا بات ہوئی اس لئے international میڈیا پہ وہ کتنی چلی تھے آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کچھ بھی نہیں تھا ہاں البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا ایک rightful جو stance تھا کشمیر پہ اور وہ ہمارا نہیں کشمیریوں کے لیے تھا وہ انسانی حقوق کا issue بھی رہے وہ میرا اور تمہارے والی بھی بات نہیں کہ ہمارا کشمیریہ ان کا کشمیریوں کی بات تھی آپ تو وہاں پہ بھی surrender کر گئے آپ نے کہا میں ان کا سفیر بنوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا where is that effort since that day جب انہوں نے اپنے آئین میں change کیا ہے انڈیا نے آپ بتائیں کہ ابھی تک خان صاحب کی کس جگہ پہ کیا نظر آتی ہے effort کس platform کو انہوں نے use کیا بھی انہوں نے جو یہ کی تھی summit جو بھی تھی Islamic اس میں کیا کشمیر کا کیا نتیجہ نکالا تھا کوئی بیانی ہے کوئی اس کی کوئی کچھ بھی نہیں تو جو آپ بات کر رہے ہیں leader دیکھیں یہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے apolitical لوگوں کو یہ چیزیں بڑی آسانی سے attract کرتی ہیں ایک جو آپ نے خود کا religion کا استعمال number 2 nationalism number 3 آپ جھوٹے کو ایسے وعدے کریں اور اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں populous politics کا بڑا حال ہے دنیا بھر میں چلی ہے ٹرمپ کے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں UK میں دیکھ لیں یورپ میں اور جگہ ہے اور ان سب میں ایک چیز common ہوتی ہے complex issues ہوتے ہیں دنیا فیس کر رہی ہوتی ہے ملک میں لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں اس کا simplistic قسم کا حل دے دیں بالکل اچھا سر آپ یہ تھا نا time ہمارے پاس کم ہے آج کی تو اس کو اس کو ہم continue کریں گے کیونکہ یہ podcast ایک podcast میں ہم یہ بات complete نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تو میں بالکل اس میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی صاحب یا کوئی صاحبہ اپنی opinion دینا چاہیں اس بارے میں تو دیکھیں join us ہم ہمارا جو contact details ہیں وہ ہماری description میں موجود ہوتی ہیں اب ہم سے رابطہ کریں we can bring you in our podcast آخری بات سر quickly عمران خان صاحب بھٹو صاحب کا reference دے رہے ہیں تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو بھٹو بنا ہی نہ دیں میں نہیں چاہوں گا کیوں ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھٹو کے لیے بننے کے لیے جان دینی پڑتی تو خان صاحب ready آج انہ نے کہا مجھے اپنی جان کے کوئی پرواہ نہیں ہے اور اوپر سے فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کو گولی مار دو وارڈا صاحب تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ پتہ نہیں بوٹ انہوں نے کہاں رکھا ہوئے آج کل میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ بوٹ کہاں کس کو وہ بوٹ پہن کے کس نے کس کو کیک ماری ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آئی وہ ذرا دیکھنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ خان صاحب بھٹو صاحب بننے کے لیے دو تین چیزیں ایک تو آپ کو practically کچھ کیا ہو آپ کے آپ کے پاس کوئی credentials ہوں آپ کے نیکلئر بنایا انہوں نے عمل بنائی ہے انہوں نے اکتری انیورسٹی بنائی ہے انہوں نے لنگر خانے بھی بنائی ہے اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے لنگر خانہ بڑا اچھی چیز تھی پہلی بات یہ کہ اگر اس سے کوئی کسی کو میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر وہ کانسپ اگر پاکستان میں چند ہزار لوگ انہوں کو بھی روٹی دے رہا تھا میں اس کے ساتھ اس میں دنٹید نہیں کروں گا بلکہ اس کو continue کروں گا میں نے سنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس کو سوری شہباز شریف صاحب نے اس پر بیان لگا دی یہ بات صحیح ہے غلط کیا اگر انہیں کیا میں اس کو غلط کہوں گا جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن چیز جو point ہے وہ یہ ہے اس وقت ذلے حسین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو main تھا بھٹو والا وہ چیزیں نہیں ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کسی جگہ پر بھی ایسا stance نہیں لیا جب ان کے پاس طاقت تھی باتوں میں تو ٹھیک ہے باتوں میں جو مرضی بولیں اب بھی یہ دیکھیں نا آج backtrack کیا انہوں نے انہوں نے کہا میں anti-US نہیں ہوں anti-India نہیں ہوں anti-Europe نہیں ہوں مجھے لگ رہا تھا کہ جلدی سے وہ یہی نہ کہہ دیں انٹی اسرائیل نہیں ہوں لیکن وہ رک گئے وہاں پہ اب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کہہ دی ہے تو آج ستہ اس سب کو میرا خیال ہے کہ وہ ڈرے ہوئے تھے خود اس سے کہ جلدی سے لوگ کو سڑکوں پہ نکالو اور خود بھی نکلو آپ کو ایک میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جلسے اچھے یقین ہے اچھے نمبر ہیں لیکن یہ urban middle class upper middle class urban class کا اس میں ان کو سپورٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جلسوں میں جانے کے لیے time بھی ہے اور وسائل بھی ہیں اور ساتھ میں میں یہ کہوں گا کہ یقیناً ان کی political party موجود ہے کچھ لوگ جو کہتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے میں یہ بھی نہیں مانتا یہ بات میں کم سے کم نہیں مانتا رہیں گے ان کی نمبرز رہیں گے political party بھی رہے گی لیکن جلسے اور پھر اس کے ساتھ coverage اور پھر social media کا استعمال وہ بڑا زبردست ہے تحریک انصاف کا لیکن جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ تین سے چھے مہینے گزر گئے تو اس کو prolong نہیں کر سکیں گے اور اگر اگر ایسا لگ رہا ہے اگر کچھ cases ان پر آگئے پھر ہم دیکھیں گے کیونکہ دیکھیں نا جو دوسری طرف جو ان کے مخالفین ہیں وہ چھے چھے مہینے جیل میں رہ چکے ہیں زرداری صاحب تقریباً جب سے ان کی محترمہ سے شادی ہوئی اس وقت سے اب تک میرا خیال ہے زرداری صاحب تو مادرت کے ساتھ لگتا ہے وہ پیتا ہی جیل میں ہوا نہیں بات تو کم کھا لے 50% ان کی زندگی یا جیل میں گزری یا عدالتوں کے سامنے گزری وہ ہی کہہ رہا ہوں انہوں نے لگتا ہے وہ پیتا ہی جیل میں ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے جیسا حاکم علی زرداری کے گھر میں ہوئے تھے جو کہ بہت بڑے پولیٹیشن بھی تھے اور سردار بھی تھے اپنی ٹرائپ کے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بن عزیز صاحبہ محترمہ شہید سے شادی کے بعد ان پر وہ وقت شروع ہوا آج تک ہے تو وہ بھی ایک میں نہیں کہتا ہے کہ عمران خان جیل میں جائیں لیکن تھوڑا سا اس میں سے گزریں تو پھر پیدا چلے گا دیکھیں زل حسین ایسے بھی جلسے ہوئے ہیں جس میں پانچ سو سات سو لوگ تھے زیاہ الحق کے زمانے میں اور وہ بھی رات کو چھپ چھاپ کے کہیں سے پہنچتے تھے ساری لیڈرشپ کو گریفتار کر لیا جاتا تھا جو وہاں جاتے تھے ان پر ان کو روکا جاتا تھا بائی فورس پھر بھی لوگ اکھٹے ہوتے تھے تو وہ ایک اور رومانٹک زمانہ تھا اس میں رومانس تھا آج کل تو یہ سمبل سی چیز ہے آپ جائیں اور کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے کسی نے دیکھیں نا سندھ گورنمنٹ تو رکاوٹ رکاوٹ رو ڈال سکتی ہے اگر وہ ڈالنا چاہے آج کے جلسے کا کچھ بھی نہیں ہے بڑے آرام سے آپ جائیں جمہوریت ہے اس کا فائدہ آپ اٹھائیں پرفیکٹ اچھی بات ہے اپنا آپ اظہار کریں اور وہ سر آنکھوں پہ لیکن جو آپ کی مین بات تھی آج کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بالکل نامنظور ہے جو عمران خان کے ساتھ آپ کا رائٹ ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عمران خان کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں میں اس کو بالکل سنوں گا میں آپ کی بات جو بھی پاکستانی کرے گا اس پہ میں اس کے ساتھ ہوں آپ سپورٹ نہیں کریں گے سپورٹ اس طرح نہیں کروں گا پولٹیکل ہی نہیں کروں گا لیکن ان کا رائٹ میں مانوں گا نہیں رائٹ مانوں گا وہ تو میرا نہیں مانتے لیکن میں مانوں گا لیکن یہ ہے کہ یہ بات جب وہ کریں گے کہ آپ غدار ہو اور میں بھی غدار ہوا اس حساب سے ان کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے اور اس معاشرے سے سیکھا نہیں انہوں نے کچھ بھی زیرو سیکھا انہوں نے میں یہ کہوں گا جی سر بالکل اور اس اس بیسیکلی ہمارا جو پاڈکاست کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گو کہ ہم نے بات اوورسیز پاکستانیس کی کی ہے لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو ہم چاہے پاکستان میں ہوں چاہے ملک سے باہر ہوں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم پیار بانٹیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ادم برداشت کو ختم کریں اور برداشت جو ہے اس کے اوپر بات کریں ہمارے معاشرے میں سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہو رہا اور سارے لوگ اچھے بھی نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک صبر اور تحمل کے ساتھ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اس کے اندر بہت ساری باتیں علی بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ہم ایک ویکلی پوڈکسٹ کیا کریں گے اسشد بھائی آگے تو ہم ان کو بھی اس میں شامل کریں گے اور اس کو ہم انشاءاللہ لے کر چلیں گے اور ایک ادم برداشت کا جو رویہ ہمارے درمیان پیدا ہوتا جا رہا ہے یہ ہمارا مین موضوع مین ٹاپک ہوگا لیکن ہم ڈیفرنٹ ایونٹس جو ہے اس کے اندر ڈسکس کرتے چلیں گے فلحال کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں آج کے اس پوڈکسٹ سے اپنا خیال رکھیے آباد رہیے خوش رہیے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں سوال سننے اور اس کو برداشت کرنے کی عادت بھی پیدا کریں خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ خوش رہیے آباد رہیے